مسلسل ہم لوگ بار بار اعتجاج کرتے آ رہے ہیں بار بار ہم اسمبلی کے سامنے آتے آ رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہمیں صوبائی حکومت یقین دیانی کراتی ہے کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے آپ کا مسئلہ اور آپ کے ڈیمانڈ صحیح ہے جائز ہے تو پھر دوبارہ سے کیوں ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا خواتین کے ساتھ تشتد کیا گیا یہ کیا طریقہ کھا رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پڑے نہیں اگر آپ کی حکومت آدھاروں کو چلانے میں ناکام ہو چکی ہے اگر آپ ایڈکیشنل ایسٹیٹیوٹس کو چلانے میں ناکام ہو چکی ہے تو آپ ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے گھر میں بیٹھ جائیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پانچے بہینے سے یہ اعتجاج چل رہا ہے ایک ایسا آدھارہ جو سرکاری آدھارہ ہے جو خنبہ کی پیچان ہے اس کو پرائیوٹ آئیسیشن کی طرف نہیں کر جا رہے ہیں آج ہم بارش میں یا کڑیا کوئی سننے والا نہیں ہے اس حکومت کی نائلی کا اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کیا یہی ہے صرف آدھارے بنانے آپ لوگوں کو کیا آپ لوگ صرف آدھارے بنا کر صرف بلڈنگز گڑی کرنا چاہتے ہیں ہمارے ڈیمانڈز ہے کوئی شروع ڈیمانڈز صحیح ہیں حق پہ ہیں ایک ایسا ویسی جو ناکابل ہے ناہیل ہے جو لایا ہی گیا ہے اسی وجہ سے اس کو فورا ہی اس عوضے سے برطرف کرنا چاہیے جو ہمارے ڈیمانڈز ہم کو پورا کرنا چاہیے ایک ایسا آدھارہ جس میں سٹوڈنٹس آ کر پڑھتے ہیں آپ اس کو پرائیوٹ آئیسیشن کی طرف لے جا سکتے ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ آپ وہاں بیٹھ کر اسمبلی میں بیٹھ کر اپنے ایجنڈیں ڈسکس کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ حل کر پائیں گے کبھی نہیں یہاں ہم لوگ کڑے ہوتے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے آپ ہمیں گرفتار کر کے لے جاتے ہیں یہ حکومت بلکل ناقابل ناہیلی کے احتیاء تک پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ ہر دوسرے دن احتجاج ہوتے ہیں اور تعلیمی مسائل کو حل کرنے میں بلکل ناہیل ہو چکی ہے ایک ایسی کے سامنے گورنر کے سامنے جیسے حکومت کو اپنے اختیارات کا نہیں پتا ہے کہ گورنر کورنر کا کوئی یق نہیں ہے کہ وہ یکسٹری کو چلا سکے تو پھر وہ حکومت ہمیں کیا حق دے سکے گی دولپا لیڈرز کچھ گئے تھے مزاکرات کرنے ابھی جو ہے یہ کامریڈ مارنج آ رہی ہے ہم دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا بات ہوا جو یہاں پہ کڑے سٹورلٹ ہیں ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں جو صوبائی حکومت ہے وہ ہمیں رسپونٹ کریں اور جو ہمارے مسئلے ہیں وہ آل ہو جائیں ہم پچھلے ایک آدھے گھنٹے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو وزیر تعلیم ہیں ہمارے سردار محمد رند صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بول رہے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے ہمیں کیا ناہیل حکومت ہے ایک وزیر تعلیم جس کو کچھ نہیں پتا جب ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ تشدد کیا گیا ہے تو وہ سردار صاحب ہمیں بولتے ہیں کہ آپ تو ہورتے ہو آپ کیوں روڈوں پہ آئے ہو آپ کو اپنے بلوچ ہونے پر شرم آنی چاہیے یہ ہے حل صوبائی حکومت کے سامنے یہ ہے ہمارا حل ہمیں مجھے وہاں بے ست کر کے نکالا گیا ہے کہ آپ نکلو یعنصر میں سردار صاحب کو کہنا چاہتی ہو آپ سردار ہوگے رند کے میرے سردار نہیں آپ آپ کو یہاں بیٹھنے کے لیے بیٹھیں دیے جاتے ہیں آپ کو یہاں بیٹھنے کے لیے ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے جو ٹائل آپ نے باندھی ہوئی ہے نا وہ ہمارے پیسو سے ہمارے ٹیٹس سے لے کر آپ بات دے ہیں میں آپ سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم لوگوں کو اپنے مسئلوں کا حل کرنا ہے تو یہی پہ بیٹھنا ہے کوئی کئی نہیں جائے گا کوئی کئی نہیں جائے گا میں کسی پر کوئی بھی بروسہ نہیں ہے سردار صاحب یہ میرا آئینی حق ہے میں چاہے عورت ہوں مرد ہوں کس کی عزت ہوں آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک ٹائل باندھ کر آپ کو ابھی لگتا ہے کہ آپ کا سردار بن گئے اور بیٹھ گئے آپ کو کولیبریٹر ہے جس کو سردار بنا کے ہمارے سر پہ بٹھایا گیا ہے اور جو وہ بیٹھے ہوئے جن کو میرے ڈسٹرکٹ سے ووٹ دے کر ووٹ دے کر ان کو بیا بٹھایا گیا وہ بھی زیالانگوں بھی کچھ نہیں جانتا کی کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب لوگوں کی ناہیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو دونوں کے دونوں ناہیل ہو چکے ہیں مردہ بار مردہ بار سردار مردہ بار سردار یار محمد رند میں آپ کو بتا دیوں کہ اس ملک کی آئی نہیں بیسے کی جانوں اس کے وجہ سے آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے میری بیسے کی کس لیے کی ایسے چارچ کرنا میرا آگ کیا میرا آئینی آگ کیا میں کھڑوں گی کانسا میں نے آپ کو بندوک اٹھا کر آپ کے سامنے کیا ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا میرے مطالبات ٹھیک ہے مردہ بار